موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکبار پھر سے آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل دا انٹوڈ سٹوری میں ویلکم کہتے ہیں یہ ناظرین پاکستان سپر لکھ کا جنون ایک طرف جاری ہے تو دوسری طرف کلاڈیونگ کا جنون اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو مشہور کلاڈیونگ کی لڑائی اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہیں وہ دو کلاڈیونگ کون ہیں اس ویڈیو میں پورا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے ہماری حضارش ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہوا کچھو کے پشاور سلمی اور کراچیکنز کے دوران چاری میچ کے چھٹے آور میں بابر آزم نے باونٹریز جٹنے کے بعد ایک تفاہی شارٹ کھیلا ہے جس پر محمد آمیر نے گیند واپس ان کی طرف فین کی جس کے بعد میچ اور بھی دلچس ہو گیا اس سے پہلے سپورٹ صاحبی عمران صدقی نے بھی ایک خبر بریک کیا تھا کہ بابر آزم ٹرینین سیشن کے دوران محمد آمیر اور عماد وسیم سے ملے بغیر چلے گئے ان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہی ہے محمد آمیر کا خیال ہے کہ رمیز راجہ اور بابر آزم نے ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی کیریئر خراب ہوئی حال ہی میں نجم سٹی کی بطور چیرمن نامزدگی پر محمد آمیر نے ان کی تاریخ کی تھی اور رمیز راجہ کے مقابلے میں انہیں اچھا جوائیس بھی کہا تھا